سلمان خان نے حال ہی میں ایک انٹرویو کے دوران خلاصہ کرتے ہوئے بتایا کہ انہوں نے پچیس چھبیس سال سے بہار ڈینر نہیں کیا ہے کسی بھی ریسٹران میں اب سلمان کی یہ بات سن کر فرنس کافی زیادہ شوکڈ ہیں بولیوڈ ایکٹر سلمان خان نے حال ہی میں ایک انٹرویو کے دوران چوکانے والا خلاصہ کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ وہ پچیس چھبیس سالوں سے کسی بھی ہوتل میں ڈینر کرنے نہیں گئے ہیں سلمان خان بہت ہی سمپل زندگی جیتے ہیں وہ کیول تب ہی بہار نکلتے ہیں جب اپنی فلم کا پروموشن کرنا ہوتا ہے یا شوٹنگ کرنی ہوتی ہے نہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں گھر پر یا فارم پر وقت گزارنا زیادہ پسند کرتا ہوں وہی وہ اپنی پرسنل لائف میں کیا کرتے ہیں کیا کھاتے ہیں یہ ساری چیزیں ایک مسٹری ہیں سلمان خان نے کہا میں پچھلے پچیس چھبیس سال یا شاید اس سے بھی زیادہ ٹائم سے گھر سے باہر نکل کر ڈینر کے لیے نہیں گیا ہوں جب مجھے شوٹنگ کرنی ہوتی ہے تو میں ٹریول کرتا ہوں میرا آؤٹڈور مومنٹ صرف تب تک ہوتا ہے جب میں اپنے لون میں بیٹھتا ہوں یا پھر اپنے فارم جاتا ہوں میری لائف ٹریولنگ گھر شوٹنگ ہوتل ائرپورٹ گھر اور پھر جم تک ہی سیمت ہے میں اپنی فیملی سے زیادہ اپنے سٹاف کے ساتھ ٹائم بتاتا ہوں میں شوپنگ تک کے لیے نہیں جاتا مجھے اتنا ٹائم بھی نہیں ملتا میں کبھی کبھی اپنی ماں کے ساتھ گھر کے پاس والے ریسٹران میں ضرور چلا جاتا ہوں وہاں ہم دونوں بیٹھ کر کافی پی لیتے ہیں اور پھر گھر آ جاتے ہیں آپ کو بتاتے سلمان خان کو آخری بار فلم ٹائگر تھری میں دیکھا گیا تھا اس فلم نے باکس آفیس پر تابڑ دوڑ کرمائی کی ہے اب سلمان خان جلدی ٹائگر ورسس پتھان اور کرن جوہر کی نئی فلم کی شوٹنگ کریں گے اسے وشنو وردھن ڈائریک کریں گے فلم میں سلمان پیرا ملٹری آفیسر کے رول میں نظر آئیں گے سلمان خان کے اس خلاصے پر آپ لوگوں کو کیا کہنا ہے آپ مجھے کومنٹ میں ضرور بتائیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں